موسیقی ایدہ اپرالہ سردار گولارڈ سنگ دلی انہیں نے کیس پایا ہویا سی جس دے اتے ستگرہ نے کرپا کیتی انہوں نے ایجیت پرابت ہوئی ہے ایک اے سری اپن ہوئے نے ساریاں ہی یعنی سکشیتہ نے انہوں نے اس دی شلاگہ کیتی گئی ہے دا سبی کوٹ دی پور جوڑ شب دان دے وچ شلاگہ کرتا ہے کہ انہوں نے سکھاں دے زخواں دے اتے ملم لاؤن دے واسطے یہ اپرالہ کیتا ہے اور میں نے امید ہے کہ کوٹ جرور ہی جڑے دوشی نے دوشیاں دے خلاف کاروائی کر کے جڑے بڑے بڑے مگرمش باہر فردے نے انہوں نے جیلان دے وچ بند کر کے جو بندی سجا ہے کہ انہوں نے انسار دیتی جاوے گی سموچیاں جڑیاں دا سی پارٹیاں نے داس انہوں نے کہنا چوندہ ہے کہ راج نیتی تو اپر اٹھ کے اس کیس نو بہت ہی گمبیرتہ دینا لے کے یہ دیوچہ سفلتہ پرابط کرن واسطے ہر سمب وجتن کیتے جان اور پچھلے دنی جو شرومنی اکالی دلولوں تارہ پچی بھی دی سود واسطے اپرالہ کیتا گیا ہے اسی تے بہت سمیتوں گلکیں دے آ رہے ہیں کہ تارہ پچی بھی جو ٹو کلاس دے وچ کلاس دے وچ سود ہونی چاہی دیا ہے کیونکہ سیکھے اکھری قوم ہے اس نو کوئی بھی چٹھلا نہیں سکدا ہے اس کر کے سکھان دے جڑے انند کارج میرج ایکٹ ہے وہ سوی نوی یہ پورن طورتے لاغو کیتا جاوے ہورنا دیشان دے وچ پاکستان دے وچ ہورنا سٹیٹان دے وچ یہ لاغو کیتا گیا پھر ہندوستان دے وچ جس دی آجادی واسطے اسے 87% قربانیاں کیتی ہیں جانے ہو دے وچہ یہ لاغو نہیں ہو سکیا اور اس کر کے دیشان دے وچہ بھی سیکھ اک وکری قوم ہے سکھان دا کالم جڑا ہے یہ وکرا ہونا چاہی دا جو ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے بھدی ہے اسے طرح سیکھ بھی اک وکرے نے انہوں ہمیشہ ہی وکرے طور دے اتے ایک کمیونٹی والنوں لے آ جانا چاہی دا ہے تاکہ سکھان دے اپنا جڑا میں نے تا لگ دا بھی اوہ دے دماغی کوئی سنٹولنٹ جڑا بھگریا ہویا ہے جڑا اس طرح دا کوئی بھی سیاسی لوگ بیان دیندے نے کیونکہ سیاسی اپنے اپنے پارٹیاں دے انصار کام کرنے وہ گل بکھری ہے پر عام جو دیکھے جاندہ سیاسی جدوں کسے اوہ دے پہنچ جاندہ ہے تو اپنے سارے جڑے نے بکھری میں پول جاندہ ہے اوہ دے کوئی چاہے کوئی بھی آ جائے تو اوہ دیے گلوں بڑے تیان دیندہ سنڈہ ہے پر اس سیاسی نے گندی ہو چکی ہے کہ کچھ ایسے لوگ نے جڑے پارٹیاں دے وچے اس طرح دے بیان دے کے ایک لنبو لون والا کام کر رہے نے ایک کرپان سری صاحب ستگرو پاتشاہ گروہ گووین سنگھ صاحب جی نے خال سے نوہ اس لئے بخشی کہ اپنی سوہم رکھیا واسطے تے مجلوم دی رکھیا واسطے اس لئے برتوں کرنی ہے نہ کہ بوٹا لین واسطے کٹن وڈن واسطے نہیں دیتی یہ حیری ماند بہتی مند پاگیا بیان ہے اس نوہ جنتک طورتیں عام کر کے اس دی معافی منگنی چاہی دی ہے تاکہ کانگرس پارٹی جیڑی سردار امریندر سنگھ جی کیپٹن صاحب نے ان نوہ اے ہو جے لوگ کا نوہ نت پاک رکھنی چاہی دی ہے اجے ساڑے کو لے دی کوئی شکایت نہیں ہے تہی طریقہ دی ساڑی میٹنگ ہو دیو چبچار کی تھی جا سکتی ہے اونہ نوہ میٹنگ دیوچھے سی بلایا ویسے اونہ سپشتی کرنا ہے انوہ سے صدیہ کر سردہ وزیشہ دے گردواری نے جتے اونہ دیوچھے پاکیت کاریاں دا داخلہ منا گیتا گیا کہ میسے جا رہے ہیں سیاں گردواری نے اندر داخل نہیں ہوندے نہیں نہیں ایسی گل نہیں ہے وہ شاید کسے کارن کر کے کوئی مگالتہ لگیا ہویا ہے میں وہ دیش دے وچھے پھون کر کے بھی پتہ کیتا ہویا سی اور گردواری پرابند کمیٹیاں نے اپنے طورتے پمدی لائی ہوئی ہے کیونکہ انہ دے منہ میں چروز ہے کہ سکھ قوم نوہ بندہ انصاف نہیں دیتا جا رہا ہے جس کر کے انہ نے سبرو دے وچھے ایک قدم اٹھایا ہے ایک کوئی ایسی گل نہیں ہے متھا ٹیکن تے کوئی بندی نہیں ہے بلکل صحیح حیصلہ ہے کہ متھا ٹیکن تے کوئی روک نہیں ہے پر جیڑا اتھے جا کے گلت گالہ کر دینے جہاں قوم دے وچھے بندیاں پہنڈ دے جہاں ساڑے ترمجھ دخوندہ جی کرنے والی گالہ کر دینے اس نے اتھے ہمیشہ انتر آ جائے اور شنونی گردوارہ پرابند کمیٹی دے مہمبر گریندر سنگھ بابا بلوں ایک پروگرام علی کیا گیا سی جتھے پردہان گوہبند سنگھ خودہ حاجر سی ڈاکٹر روپ سنگھ سکتر مکھی حاجر سی اور انہ دینال سارے حاجر سان ہسیں دوسرے پاس سے بیٹھے ہوئے اس سٹیج دیو تھے سانوں اس سمیں پتہ لگیا جنہوں انہ نے اے میکی دا اعلان کیتا اس نے اس لیو تے اتراج کیتا پرو دا اعلان کیتا جا چکہ اسی گریندر سنگھ بابا نے اسے لیو اپنی معافی منگی کہ شاڑے کو گلتی ہوئی اگے واسطے اسی نہیں کیتا جاوے گا ریت مریادہ دے ہم سارتے ہی لکھیا ہوئے کہ سنگت وچھز کیتن کے بل سکھے ہی کردہ ہے پر کئی بری ایس طرح پروند کاندیاں ٹلائیاں آ جاندیاں ایسی اہور بھی بہت ساری ویڈیو سامنے آئیاں نے جتھے پتت جنہ کونے جنہیں کیتن کر رہے ہیں اور نامی نامی راگیاں دے نار بیٹھ کے او کیتن کر رہے ہیں یہ کئی بری گلتیاں ہو جاندیاں پر اس گلتی دا انہیں احساس کیتا ہے اور گلتی دی اے موافی بھی منگی انہیں اگوں واسطے سچیت رہن واسطے انہیں جکین بھی دو ہے بی ایس صاحب اپنے شروعنوی کمیٹی دی ٹیم اتھے پہنچی سی اور پورٹ سارتے تک پہنچی نہیں پر بی ایس صاحب ایک اچھت کاری دی نالکہ لگال ہوئی اس نے دسیبیو جڑا بنوکھا ہے وہ مانسکتہ اٹھے روگی ہے اس نے کارپیج دیتا گیا اس نے مندر دیاں ہوئی کو جب اسٹوان سٹییاں نے گروہ گراند صاحب دی بھی بید بھی ہوئی ہے جس دے ہوتے صدکار کمیٹیاں وارے ہیں سنگاں نیویں شروعنوی کمیٹی نیویں دلی کمیٹی نیویں سخت ایکشن لے آئے اور وہ دے ہوتے جڑیا کاروائی چال رہی ہے خطیب ہے کاروائی چال رہی ہے خطیب ہے کاروائی چال رہی ہے خطیب ہے کاروائی چال رہی ہے